آپ ایک لفظ بڑا سنتے ہو لوگ کہتے ہیں سیدوں کے لئے کوئی الگ شریعت آگئی بلکل نہیں آئی لا حول ولا کو وطا اللہ بلو الگ نہیں آئی اسی شریعت میں ان کے حقوق کچھ الگ بیان کیے ہوئے کس قدر پاگل پنے کی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے اب آئے ہی اس وقت کھلو جا باپ آئے اس کے جوتے سیدھے کر باپ آئے اس کے ہاتھ دولا باپ آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر اور وہ کہے جی کہ اب پہ روہے اس نے الگ شریعت آگئی ہے اور پائی جی اسی شریعت میں اب پہ کے حقوق الگ بیان کیے گئے ہیں شریعت اسلامی ہے سب کے لئے نماز سیدوں پر بھی فرض ہے نماز ہم پہ بھی فرض ہے زکاة ان پہ بھی فرض ہے ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ حلال کھائیں ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بولیے حلال کھائیں شریعت سب کے لئے ایک جیسی ہے لیکن کچھ ان کے لئے الگ ضرور آ گیا ہے وہ الگ کیا آ گیا کہ فرمایا جو میرے ہو گئے ان کو میرا سمجھ کے اس طرح ٹریٹ کرو اس طرح سلوک کرو کہ جیسے تم چاہو کہ میرے سامنے تم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہو یہ بات درست ہے سادات کے لیے کوئی الگ سے شریعت کچھیں بولو نہیں سعیدوں کے لیے کوئی الگ سے شریعت نہیں ہے لیکن اسی شریعت نے ان کے لیے قوانین الگ مقرر کی ہیں مثلا میں اور آپ غریب ہوں تو زکاة کھا سکتے ہیں سید زکاة نہیں کھا سکتا آپ بندہ کے اسلام تو سب کے لیے ایک شریعت تو سب کے لیے ایک وہ پائی جی ایک الگر سید آگ کے زکاة اڑا پکران اتھے ملہ بڑیاں بڑیاں ڈانگا چکے گھلو جانے لیں کہ نہیں نہیں یہ بات درست ہے لیکن تمہارے لیے الگ سے قانون مجود ہے تا پھر منو نا جی زکاة کا انہا مسئلہ ہوئے تھے الگ قانون نظر آ جانا ہے تیجے سعداتی عزت تا مسئلہ ہوئے الگ قانون نظر نہیں آ دا او بات سنو اللہ کے نبی کی نسبت کی بدولت آل بیتِ اتھار کے ساتھ صحابہ نے الگ سے قریب کیا ہے اور یہ کتنی دوام آپ لوگوں کو بتا چکے بتاؤ مجھے ادھرہ کوئی امت کرے نہ کہ جنابِ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ زارہ کا حق محاذ اللہ سممہ محاذ اللہ حق کھایا تھا بولو میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی جانم میں جانے والی ہے اچھیں بولو بھئی اچھیں بولو او یہ خیال آنا بھی میرے مرشدِ کریم آج ان کے سابزادے قسمت سے یہاں موجود ہیں میرے مرشدِ کریم فرمایا کرتے تھے دو ہستیاں بارگاہِ رسالت محاب میں ان کا بڑا قربت کا مقام ہے اگر ذرہ برابر بھی گڑ بڑ ہوئی بارگاہِ رسالت سے بندہ کو سو میند دور چلا جاتا ہے وہ کون ہیں فرما ایک شرکار کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرہ ہے اور دوسرے جنابِ ابو بکر صدیق ہیں ہم سوچ بھی نہیں شکتے ہیں کہ جنابِ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کبھی کسی معاملے میں بھی حالِ بیت کے معاملے میں حق تلفی ہوئی ہو کیا ہوئی ہے تو یہ بھی توالِ سنت کی کتابوں میں ہے کہ دھوپے جا کے سیدہ زہرہ کے بوئے پہ پڑے ہو گئے بھائی جب ہاں حق نہیں مارا اے ہی گلتِ رازیان اسے مجھ کوئی نہیں آئی اگر حق نہیں مارا تھا تو دروازے میں کیوں کھڑے ہوئے تھے ہو بندے بنو کئی دفعہ آپ کسی سرکاری عوضے پہ فائز ہوتے ہیں توجہ ہوئے جس طرح یہ کئی دفعہ پولیس والوں کو حکم ہوتا ہے فلاں کام کر دو تو سرکاری آرڈر پہ کام کر کے بعد میں آپ سے کہتے ہیں مجھ سے کئی دفعہ ان پولیس والوں نے مادرت کی بلکہ بعض دفعہ منتاز قادری صاحب کے اس تحریک کے دوران مجھے گرفتار کیا گیا مجھے مارا پیٹا جاتا تھا تو افسر رو بھی پڑھتے تھے کہتے تھے یہ مفتی صاحب صاحب پتہ ہے کہ توڑا جرم قصور کوئی نہیں تھی صرف حضور دی گل کر دے ہو لیکن آپ مجبور ہیں اپنی نوکیوں کے آتوں کئی دفعہ روئے بندے اب یہ کیا ہے وہ مجبور ہیں اپنے آرڈر کے ابو بکر صدیق مجبور تھے رسول اللہ کے آرڈر کے بھئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا اب سیدے کائنات کا حق نہیں کھایا ابو بکر نے لیکن محسوس ہوا کہ سیدے کائنات آئیں یا پیغام بیجا شاید ایک ممکنہ صورت تھی کہ ان کے قلب نازک پر یہ بات گران گزری ہو حالانکہ کوئی جرم نہیں کوئی حق تلفی نہیں اس کے باوجود ابو بکر صدیق دھوپ میں کھڑے ہیں مولا علی آئے فرمایا زہرہ پتہ دروازے پہ کون کھڑا ہے یہ جملہ ذہن میں رکھئے کون کھڑا ہے علی فرمایا امیر المومنین کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں وہ ہم کو اندر لے آئیے فرمایا زہرہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں تم ان سے ناراض تو نہیں ہو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے علی میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے جب ابو بکر صدیق پاک نے یہ بات گرانٹی کی سن لی تو واپس چلے گئے میں آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو ڈڑ جانا چاہیے میں تو شریعت کی بات میں تو وہی کر رہوں جو نانے نے کیے ان کو بھی پتہ تھا کوئی جائز کام پہ بھی سیدہ کا دل دکھ جائے حضور ناراض ہو جاتے ہیں مولا علی سے بڑا کون ہے مولا علی پاک کی دوسری شادی کے ارادہ کرتے ہیں حضرت سیدہ زہرہ پاک کو پتہ چلتا ہے جیسے عام طور پر طبعی طور پر عورت کو دکھ ہوتے دوسری شادی کا حضور کی خدمت میں عز کرتی ہیں بابا جان علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میرے نبی نے بولا بیجا میں نے سنایا کہ علی دوسری شادی کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اب دو ہی کام ہیں کہ یا تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے یا دوسری جس لڑکی سے شادی اور جس عورت سے شادی وہ کر لے میرے نبی نے فرمایا وہاں فرمایا تھا کہ زہرہ کا دل دکھنا یہ قبول نہیں ہے مجھے اب بتاؤ قرآن علی پاک کو اجازت نہیں دیتا کہ فن کی گو کہ دو تین چار شادیاں کرو جب اللہ کا قرآن اجازت دیتا ہے تو علی کہہ دیتے نا کہ اللہ بڑھا ہے یا فاطمہ بڑھئے اور پھر وہ کہہ دیتے نا فاطمہ نبی کی بیٹی ہے تو میں حضور کی جان ہوں میں حضور کا قریبی ہوں میں حضور کا ویر ہوں لیکن علی پاک کو جب نبی نے بتایا تو اب کل قائرات کے ہر مسلمان مرد کے لیے اجازت ہے وہ چاہ شادیاں کرے پر علی کے لیے بین ہے وجہ کیا ہے کام جائز ہے پر آزار فاطمہ کا باعث ہے علماء فرماتے ہیں ہر وہ کام جو سہرہ پاک کی دل آزاری کا باعث بن جائے وہ جائز کام بھی اور نا جائز ہو جاتا ہے بائندن پاک تو میں ارز کر رہا تھا کہ مت یہ لوگوں سے متسروں وہ جی سعیدہ مستے الگ شریعت آگئی سعیدہ مستے الگ شریعت نہیں آئی سادات کی شریعت وہی ہے لیکن تم بندے کے پتر بنو مولویو خباستے نہ کرو لوگوں کو بتاؤ اسی شریعت میں حق سعیدوں کے الگ سے بیان کیے گئے ہیں موجودہ حالات میں سادات کے حوالے سے بڑی باس چل رہی ہے اور ایک جملہ دینے لگا ہوں ان مولویوں کی سمجھ کوئی نہیں آتی سال ہو گئے چینک رہے ہیں کہ فاطمہ معصوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں فاطمہ معصومہ نہیں ہے عالبیت کے امام معصوم نہیں ہے حیران ہو وہ معصوم نہیں ہے اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ سیدوں کو معصوم بنا دو میرے خیال میں آپ کو نہیں سمجھے کہتے ہیں جی کہ آئمہ عالبیت معصومہ نہیں ہے وہ بندے دے وہ پتروں وہ معصوم اگر نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ آج کل کے سارے سید معصوم ہو جائیں اوہ بھائی اگر وہ معصوم نہیں تو یہ معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے خطائیں اور گناہ ہو سکتا ہے سیدوں سے لیکن ان کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کی عزت ختم نہیں ہوتی ہے یہ میرے آدمیں شہنشاہ گولڑا پیر میر علی شہ صاحب کے حالات پر لکھی ہوئی کتاب مہر منیر اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک سید مزمیل حسین شہ صاحب تھے اٹک کے وہ کلندرانہ روش رکھتے تھے اور ان کے بہت سارے عقیق دت ماند ملانگ بھی رہتے تھے اور وہ ایک جگہ پر ان کا ڈیرہ سا بانا ہوا تھا وہاں بھانگ پیتے رہتے تھے توجہ ہے اگرالہ ذرا سمجھو کیا کرتے رہتے تھے بھانگ پیتے رہتے تھے اس پر علاقے کے لوگوں نے وہاں کے ایک سردار تھا جو پیر میرے علی شہ صاحب کا مرید تھا ان کو شکایت تھی شکایت تھی کہ جناب یہاں پر یہ جو ملانگ بیٹے ہوئے ہیں یہ پانگ پیتے رہتے ہیں یہ کچھ ہی کام نہیں ہے لہذا کچھ کریں تو انہوں نے وہ جو ڈیرہ سا چاہنا جو ٹھئی سا تھا ملانگوں کا اس کو سردار نے کہا کیا آ کر علاقے کے چودری اس سردار نے اکھیڑ دیا شاہ صاحب کو جب پتا چلا اور انہوں نے کئی لوگوں نے باتیں بھی کی تو شاہ صاحب کو جب پتا چلا کہ بھئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے ملانگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں حالانکہ کام غلط کی تھی اس کا ٹھیک ہے تو بھائی پانگ دا اٹھا ختم کی تھی اس لئے کام غلط ہے کام ٹھیک ہے بھئی چرس اور پانگ والا اٹھا کوئی بندہ ختم کرے کہ کام غلط ہے کہ ٹھیک ہے کام ٹھیک ہے اس پہ اگر مولویوں سے کہو گے آپ کو پورے پچاس سفے کا فتوہ لکھ کے دے دیں گے کام بلکل کے لئے ٹھیک ہے لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ سید صاحب کی دل آگاری ہو گئی چنانچہ انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف پیغام بھی کہ مرید آپ کا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے واپس اس سردار کی طرف خط لکھا سبحان اللہ کی حوارت میں چاہتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ سید کیا ہوتا ہے اور اس کی شان کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اپنا نام لکھ کر فرماتے ہیں کہ قادرِ مطلق و حکیم برحق جلہ والا شان انہیں خلق کو زوج زوج یعنی جفت جفت پیدا کر کے خود کو فردیت یعنی اکلا یکتائی فردیت اور یکتائی میں وحد اولا شریف کا پھر بعض کو بعض پر فضیلت دے کر سب فقراء کو سب کو فقراء اور اپنے کو غنی ٹھیرایا قواقب سے آفتاب اور ایام سے یومی جمعہ علیہ حاضل کیاس حتیٰ کے انبیاء سے باعث ایجاد عالم صاحبِ تاجِ لولاک احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز فرمایا وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّ قَفَ خَدِّسِ کا ارشاد پہنچا کر آدم وَمَنْ دُونَهُ تَخْتَ لِوَائِ یوم القیامہ سنوایا پھر وواستہِ جمیلہ اس حبیبِ عزلی اور شاہدِ لم عزلی کے اپنے کلامِ پاک کو نازل فرما کر اہدِ دیرینہ یومِ میساق بجواب عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جس کو ہم ببائے سے تمادی قرونِ قصیرہ کے بھول گئے تھے یاد دلایا اور اطاعتِ عوامر و اجتنابِ نوائی کو دلیلِ استقامت اور پختگی عہدِ مزدور کے ٹھیرایا من جملہوں عوامرِ شریفہ کہ عَمْرِ قُلْ لَا أَصَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى یعنی کمالِ دوستی اور خلوصِ محبتِ حِلِ پاک کے ساتھ رکھو جن کے حق میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ زِبَانْكُمْ الرِّسَالَ الْبَیْدِ وَيُّ تَحِرَكُمْ تَتْبِیرَا فرمایا زَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيَ مَنْيَ شَا آگے پھر پیرمیر علی شاہ صاحب نے مُعِیدین ابنِ عربی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت لکھی کیا کیا عبارت لکھی اور لکھ کے فرمایا خلاصہ یہ ہے اولادِ فاطمہ جو قیامت تک ہونے والی ہے آیتِ تطعیر میں داخل ہے یعنی پاک اور مغفور ہے گو بظاہر ان سے گنابی صادر ہو تاہم بعد اجرائے عدودِ شرعیہ مغفور ہیں ان کی توہین اور مزمت کسی اہلِ اسلام کے لیے جائز نہیں اس گروہ پاک کے پاک ہونے کے مکہ مدار کسی عمل پہ نہیں یعنی یہ جو آلِ بیعت ہیں صدات ہیں ان کی تہارت کا دار و مدار عمل پر نہیں ہیں بلکہ یہ میز فضل خدا کا ہے جسے چاہتا ہے و عطا کر دیتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس گروہ پاک کی مزمت کرنے والا خود محلِ مزمت میں ہوتا ہے اگرچہ ان سے گناہ صادر بھی ہو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اس پاک گروہ کے ظلموں کو بھی بمنزلہ جریانِ قضاء و قدر سمجھے یعنی ظلم کو بھی ان کی طرف منصوب نہ کرے بلکہ راضی ہو کر مسلم رکھے یعنی اگر سید کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ظلم کرے تو یہ یہ نہ کہے کہ سید ظالم ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا جیسے اجھر گر کے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ کسی کو کوستہ نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں میرے نصیب میں ایسا تھا تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہ یوں کرے اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس قدر ایمان کبھی نہ رکھتا ہو تو ہر مسئیبت میں جو اس کو اپنے مال یا جان یا عزت میں اہلِ بیعت سے پہنچے سبر کرے یعنی سعداد کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو سبر کرے ہاں احکامِ شرعیہ بے شکل پر جاری کیے جائیں گے یعنی اگر کسی سید نے قتل کر دیا تو وہ اگر وہ قاتل ہے تو اس پہ حد لگے گی اسی طرح اور حدودِ شرعیہ اس پر لگیں گی اس میں کوئی الگ سے نہیں ہے مگر آلِ اسلام کو ان کی مضمت نہیں کرنی چاہیے یعنی اس کام کو برا کہنا چاہیے بر یہ نہیں کہنا چاہیے سید بڑا پیڑا ہے کام پیڑا ہے سید بھر بھی جنگا ہے مہربانی کرو یار مہربانی کرو اور اپنے حقوق کو ترک کرنا ان کی تعظیم کے واسطے اولہ ہے یعنی سید کی عزت میں اپنا حق بھی معاف کر دے یہ بہتر ہے اور کیوں کر ایسا نہ ہو جبکہ حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل آلِ اسلام سے اپنی آلِ قرابت کے واسطے دوستی رکھنے کا سوال فرما رہے ہیں یعنی حضور خود کہہ رہے ہیں میری آل کے ساتھ دوستی رکھو اللہ آگے فرماتے ہیں پھر ان کے ساتھ بغض رکھنے کے بعد مو دکھ لائیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے پھر آگے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ شیخِ اکبر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر تُو حاکم ہے تو صاحبِ حق سے طلبِ حف کر حفو کر کہ اہلِ بیعت سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے یعنی اگر کوئی قاضی کے پاس سیدوں کے خلاف کیس لے کر آیا تو قاضی یا گورنر یا حاکم وہ سفارش کر کے کہے کہ یار تم ان کو معاف کر دے نہیں سمجھائے سید کے خلاف اگر کوئی قیس لے کر آیا تو میدین ابن عربی کیا کہتے ہیں وہ کیا کرے وہ کیا کرے وہ حاکم جو ہے وہ اس بندے وہ جو حق لے کر آیا وہ اس کو ترغیب دلائے اس کو کہے کہ یار سیدیں ننرکی کیس لڑ رہے ہیں ان کو کیا کر معاف کر دے اگر کسی طرح نہ ہو سکے تو پھر حکمِ شریع کو امزا کر دے یعنی اگر احسان نہیں وہ معاف کرتا تو پھر قاضی جو نہ حادث پہ لگائے گا پھر فرماتے ہیں کہ اس درقے پاک کا قداور مرتبہ جو عند اللہ ہے اگر تجھ کو معلوم ہو جائے تو تُو ان کے غلاموں کی غلامی کو بھی اپنی لئے یہ غلیمت سمجھے خوفِ طوالت کے واسطے آگے انہوں نے نہ عبارت چھوڑ کے فرماتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ عدرتِ شیخ میدین ابنِ عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب فتواتِ مکیہ کو جو ہے نہ وہ جا کر پڑھے اس لیے دوستانِ گرامی پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ تحریر اور آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا رسالہ ہے فتابہ رضویہ کے اندر اراتُ الْعَدَبُ کیا نام ہے اس کا اراتُ الْعَدَبُ وہ پورا رسالہ صرف سیدوں کی شان میں لکھا گیا ہے کس نے؟ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے لہٰذا موجودہ حالات میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح یہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے سعداد کے خلاف سیدوں کے حوالے سے نئے نئے مفتی فتوے گھڑ رہے ہیں کہ سید اگر نئے کو تو عدب کرو بعد ہو تو تازین نہ کرو یہ بالکل فکرِ رضا کے خلاف ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ سید کا عدب عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے نصب اور خون کی وجہ سے ہوتا ہے اور سید کا نصب اور خون عمل کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا بھی نصب بدعملی کی وجہ سے زائع نہیں ہوتا البتہ کفر اگر سید سے زرزد ہو جائے تو پھر اس کا رشتہ حضور سے کٹ جائے گا لیکن آلہ حضرت نے آگے جا کر اس کو بھی بڑا زبردست کلوزف کیا وہ فرماتے ہیں کہ اگر سید سے کفر ہو اور وہ توبہ نہ کرے تو سمجھ جاؤ یہ سید تھا ہی نہیں کیونکہ سید ہوتا اس سے کبھی یہ کافر ہے نہ ہوتا کیونکہ جو کافر ہو وہ جہنم سے باہر نہیں رہ سکتا اور جو سید ہو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا کہتے ہیں یہ ہماری بات نہیں اللہ تعالیٰ نے عدرت فاطمہ زارہ سے وعدہ کیا ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ہے یہ بھی جہنم کے قریب نہیں جائے گی اس کی ذریت بھی جہنم کے قریب نہیں جائے گی تو جن کی یہ شان ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے سے تم اللہ جہنم بھری جائے گی سید و جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گے تو پھر کیا کہے گا یہاں ان کے لئے اور شریعت ہے اور ہمارے لئے اور شریعت ہے ایسا نہیں ہے ذالک فضل اللہ یوتی مائی شاہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور کریاں بار کھڑی ہو جاوان نہیں ہمیں بھی حق دو ہمیں یہ کیوں نہیں ہے ہمیں بھی حق دو کہ ہم جنہوں کو طلاق دیں ہمیں بھی حق دو کہ ہم کم اسلام چار نہیں تو دو دو شادیاں تو کریں ہمیں وہ بھی تو کھڑی ہو جائیں ہم بھی تو مخلوق ہیں ہم بھی تو جناب ہم بھی تو ہیں نا ہمارے لئے تو ہم انہیں کہیں گے بے تُسی کڑیاں کڑیاں ہی روو ہسی جنے جنے ہیں ذالکہ فضل اللہ یوتی مائی شاہ ہمیں رب نے مرد بنایا یہ اس رب کا فضل ہے جس رب نے ہمیں مرد بنا کے عورتوں پر فضیلت دی اور ہم اپنی ایک فضیلت بھی عورتوں کے سامنے ڈی گریٹ ہونے کو پسند کرتے ہیں اب بولو بھئی بولو کال تو دیئے زنانیاں کھڑی ہو کہ اوے تُو جنہیں تے میمی پوڑیاں میرا بھی آکے چلتوں چاروے آکیتے میں دو دے کریں گی اے تم کیا کروگے برداشت کروگے تم کہو گے تُو عورت ہے مسلمان ہے تجھے تیرا حق کی شریعت نے دیا مجھے میرا حق شریعت نے دیا میں اپنے شریعت کے دیوئے حقوق پر فخر کرتا ہوں اور یہ اللہ کا فضل ہے مجھے مل گیا یہ حق تو جس طرح تجھے مردانگی کا فضل ملائے نا اسی طرح سیدوں کو قربت رسالت کا فضل ملا ہوگا جس طرح اپنا فضل جتاتے ہوئے عورتوں پر تمہیں کبھی یا آیا نہیں آئی تو بھئی سید اگر اپنا فضل جتائیں یا ان کے فضل کو کوئی دوسرا بیان کرے تو پھر کسی کے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے اس لیے یہ آمنہ مسجد کے سٹیج ہے یہاں سے ہمیشہ یہ صدا اٹھئی ہے اور انشاءاللہ میرا جنازہ بھی اٹھ جائے گا نا تو یہ صدا اس سٹیج سے انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی کہ ہم کل بھی آلِ ظاہرہ کے نوکر تھے اور ہم آج بھی آلِ ظاہرہ کے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے والسلام علیکم ورحمت ورحمت